ایک قول کے مطابق دجال اس دور کی پیداوار ہے اس کی ماں جنیہ تھی یعنی جنات کی نسل سے ایک مونس فرد آپ مطرمہ کو بھوتنی یا چڑیر بھی کہہ سکتے ہیں جو اس کے باپ پہ عاشق ہو گئی تھی اہل علم توجہ فرمائیں کہ عشق نامراد کے بعد نکاح بامراد کا تذکرہ نہیں ہے فعشاقت اور فوالدت میں بیچ کی کڑی غائب ہے عشق مجازی اپنی جنس سے ہو تو بھی تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے خلاف جنس سے ہو تو کیا کچھ نہ کرے گا خاک کا آتش سے جوڑ ہی کیا ہے ایک بچھی جاتی ہے دوسری بڑکوں پر بڑھ کے مارے تو بھی چین نہ آئے فقہ کرام نے لکھا ہے کہ نکاح کے جواز کے لیے فریکین کا ایک ہی نوح سے ہونا شرط ہے خلاف جنس و نوح سے نکاح نہیں ہوتا مثلا انسان اور جنات دو الگ الگ مخلوقات ہیں اور خوشکی میں بسنے والا انسان اور پانی میں رہنے والا انسان یا جل پری دو الگ الگ نوح ہیں ان کا بامی نکاح جائز نہیں اس کا حوالہ رد المختار جلد نمبر تین صفحہ تین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب جناتی عاشقہ نے اپنی خفیہ طاقت کے بلبوتے پر انسانی معشوق کو رام کر لیا تو خاکو آگ کے اس ناجائز امتزاج سے آرام الحرام شرل شرور اور افتن فتن یعنی جناب دجال اکبر نمودار ہوئے دوسرے کول کے مطابق یہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی عرصے کی پیداوار ہے اس لیے کہ بخاری شریف کی روایت ہے جس کا ترجمہ ہے جس چیز سے نوح علیہ السلام اور بعد کے انبیاء علیہ السلام ڈراتے رہے اس چیز کو ان کے دور میں موجود ہونا چاہئے ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے درمیان دجال سے بڑی مخلوق نہیں توجہ رہے کہ اس روایت میں دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں کے بجائے دجال سے بڑی یعنی لمبی عمر کی کوئی اور مخلوق نہیں اس کا ذکر ہے واللہ آلم بس سواب جادو پر تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر جائز روحانی عملیات میں ناجائز سفلی عملیات کو خلط کر دیا جائے تو تلسم وجود میں آتا ہے یعنی خیر و شرک ایسا گماؤ جھرلو جس کی کوئی توجہ نہ کی جا سکے جیسا کہ سامری جادو گر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں تلے سے مٹی لے کر بچھڑے کے بت میں پھینک دی تو تلسمی دھانچہ وجود میں آ گیا تھا سونے کا بے جان بچھڑا لیکن آواز دیتا تھا جاندار سے زیادہ زوردار آواز عام لوگ جب اس راز کو نہیں سمجھتے تو ضعیف الاعتقادی ان کو شرک اور تہم پرستی تک لے جاتی ہے دجال جب انسان و جن خاک و آتش کے ملاب سے پیدا ہوا تو اس میں نیم انسانی اور نیم جناتی صلاحیتیں وجود میں آ گئیں اوپر سے غضب یہ کہ خبیص شیعتین اس کی مدد کرتے اور ترہ ترہ کی مہیر العقول کام اس سے کروا لیتے تھے اس پر خلق خدا فتنے میں پڑھنے لگی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے قید میں ڈال دیا اب جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو فتنوں کے زور کے دور میں یہ فتنوں کا فتنہ نمودار ہوگا اس کے مقید ہونے کے بعد شیعتین نے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ اس کی ساری طاقت جادو میں مزمر تھی بلکہ وہ یہاں تک چلے گئے کہ مازاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں اور جنات سے کام لینے کی جو خدرت اللہ تعالیٰ کی طرح سے عطا کی گئی تھی وہ بھی خدا نہ خاص تھا جادوی عملیات کے بلبوتے پر تھی ان کے پراپوگنڈے کے مطابق حیکل کے معمار اس جادو کے بلبوتے پر انچے انچے ستونوں پر بڑی بڑی محرابیں بناتے تھے بڑے بڑے چٹان نمہ پتھروں کو روئی کے گالوں یا پروں سے بھرے ہوئے تکیوں کی طرح اٹھا کر بلندی تک لے جاتے اور ایک دوسرے کی اوپر جمع دیتے تھے جھوٹ کے اس پلندے کے مطابق مصر کے احرام بھی بڑے بڑے جناتی سائز کے پتھر اسی جادوی تسخیر کے ذریعے ایک دوسرے پر رکھ کر تکون کی شکل میں مصنوعی پہاڑ کھڑے کرنے کے لیے استعمال کیے گئے یہ سب شیعتین کا کفر ہیں اس کفر کے مطابق تکون ازاد جادوی معماروں کی ظاہری علامتیں ہیں اور ان کی باطنی قوتیں جادو کے وہ جنتر منتر ٹونے ٹوٹ کے نقش و ذائچے ہیں جو کسی قدیم نسخے میں درج ہیں یہ قدیم نسخے کہاں ہیں کسی خزانے بھرے صندوق میں دفن ہیں یا متبرک اسرائیلی اثار قدیمہ کے ساتھ گم ہو چکے ہیں یا علم قبالہ اس کا تلفظ قبالہ بھی کیا جاتا ہے کہ ماہر یہودی سفلی عاملوں کے پاس محرف حالت میں سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں جتنے مو اتنی بات ہیں جتنے کالے جھوٹ اتنی لمبی زبانیں بیسیوں تعویلات اور فرسودہ جوابات ہیں جو اس موقع پر یہود کے جھوٹ کے آدھی علمائے سو کرتے ہیں جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے جتنی بھونڈی تعویلیں ڈھونڈی جا سکتی ہیں تقریباً سب بھی گھڑی گئی ہیں اور چونکہ جادوی عملیات کا قدیم مجموعہ کسی کے پاس نہیں نہ ہوگا کیونکہ وہ سیدنا سلمان علیہ السلام کے پاس کبھی تھا ہی نہیں اس لیے کچھ ظاہری علامات پر گزارہ کرنے کے لیے انہیں جادوی اثرات کا حامل قرار دے کر دنیا میں جا بجا پھیلایا جا رہا ہے ان علامات میں مسلس یعنی تکون فہرست کے اوپر والے سرے پر آتی ہے اس کے پیچھے چھپی دجالی سری روایات کو لوگ نہیں جانتے اس لیے بیزوی آنکھ یا سیہ زلی تکون ڈیزائنوں اور آرٹسٹوں کا پسندیدہ انتخاب ہے آج کل آپ تکون کی ایک خاص شکل کو جا بجا دیکھیں گے آج تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ